بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تقریب کی مزبانی پینسپل پروفیسر شپیق احمد نے کی تقریب کے میمانے خصوصی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل زہور حسین تھے پروفیسر شپیق احمد نے علاوہ اقبال کے پیغام اور فلسفے پروشنی ڈانی بہاول نگر ڈی پی ایس سکول اسادزہ اور طلبہ و طلبات نے بڑی تعداد مشرکت کی تقریب کے دوران طلبہ نے علاوہ اقبال کی نظموں شاعری اور اقوالے کے ذریعے ان کی افقاد کو خواہدے ویہاڑی بوڑے والا اڈا ماشیوال کی قریب آئیل ٹینکر اور ٹرک شدید سمو کی وجہ سے آپس میں ٹکر آگے حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور گاڑیوں کے کیبنوں میں پھس گئے آئیل ٹینکر ڈرائیور فرنڈ کیبن میں پھسا ہوا تھا جسے نکالنے کے لیے ویہاڑی ریسکیو والون ٹوکٹو کے جوانوں نے کیبن کاٹ کر نکالا حادثے کے نتیجے میں آئیل ٹینکر ڈرائیور جانبہاق جبکہ ٹرک کے پیچھے پیچھے آنے والا ایک موٹر سائیکل سوابی ٹرک کے پیچھے ٹکرا کر زخمی ہو گیا زخمیوں میں بورے والا مرسی پور کا رہائشی زہیب وال محمد تاریق اور محمد فیصل وال محمد رفیق دو سو بیاسی فیصلہ وال جانبہاق ہونے والے ٹینکر ڈرائیور کی شراب محمد سیف اللہ وال محمد انور حارون آباد کا رہائشی کے نام سے ہوئی خبر شامل کریں گے نواب ولی محمد سے نواب ولی محمد کے نزدیک سینئر استاد انور مہد کے چھوٹے بائی سرور مہد رضا الہی سے یہ وفات پاکے جن کا نماز جنازہ درگاہ فیض حاشمی کے مسجد کے خطیب کاری منظور نے بڑھائی جنازہ نماز میں مختلف برادروں ستاروں رکھنے والے موززین اسادزہ صاحبزادہ عبدالسطار حاشمی فقیر نصیر مڑی برادری کے قبل اترام شخصیت بہار خان مڑی راہو برادری کے سابق یوسی چیرمین عبدالسطار راہو سابق انسپیکٹر یاسین سولنگی شہری ایکشن کمیٹی کے صدر صحابی یوسف رند اور دیکھر نے شرکت کی بلائی پنجاب کی طرح آج خانپور میں بھی سموک شروع ہوگی ایک یو آئی ایک سو اکانوے پر ہے سیٹی آفیسر وانگان ٹوٹو کا کیرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو سانس کے مسائل ہیں باہر نکلنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال کریں مزید تفصیلات جانتی ہیں زبر اقبال کی اس ریپورٹ میں خانپور میں بھی آج سموک شروع ہوگی ہے اور ہر دنگاہ بہت کم ہے سیفٹی آفیسر وانگان ٹوٹو کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کو سانس کے مسائل ہیں وہ گھر سے نکلنے کو آوائیڈ کریں اور ماسک کا استعمال کریں خوش آمین کہیں گے گمگٹ سے گم سیٹی سیول ہستار موپیینہ ڈاکٹر کی قبطرت کے بائیس فوش پر ترپتی ہوئی خاتون جانباک ہو گئی جانباک خاتون کی شاک پرمین چندیو کے نام سے ہوئی ہے اس حوال سبستار میں موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ جانباک عورت پرمین چندیو شہر میں بھیک مانگا کرتی تھی کہ اچانک بے ہوش ہوگی جس کو شہریوں نے اسپتار پہنچایا تو خاتون ایک گھنٹے تک پرش پر ترپتی رہی علاج نہ ہونے کے باعث جانباک ہو گئی شہریوں کا مطابق ڈاکٹر کی قبطرت کے باعث خاتون کی موت واقع ہوئی ہے سندھ حکومت کا تعلیم کی بیتری کے دعوے دہرے کے دھرے رہ گئے سندھ کے عرقائی ہرماہین کے نواہی گاؤں عالم خان گوندل میں دورے جدید میں سرکاری سکول کی سہولت تک موجود نہیں جس کے باعث گموں کے سینکڑوں بچے اور بچوں کی تعلیم متاثر ہونے لگی مستقبل کے معمار میں سے بچے جو کہ سکول کی سہولیات اور اچھی تعلیم سے محروم ہیں مکینوں اور بچوں کا احتجار گاؤں کے بچے دودراز دو سے تین کلومیٹر کا روزان پیدل سفر مفاصلہ کر کے دیگر لوگوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اہل علاقہ نے وزیر آلہ سین سید مراد علی شاہ سیکری تعلیم سید سردار علی شاہ اور ہلکی کے منتحی نمائندگان سے مطالبہ کیا کہ گاؤں میں سکول کی بنیادی سہولت فرام کر کے ہمارے بچوں کو مستقبل بہتر کر کے ہماری بیشین کو ختم کیا شاید اور سالانہ عرص مبارک یاروی شریف دربار علیہ سید علی محمد شاہ سید رحمت اللہ علیہ پیلوان گھوٹ کلستان جوہر کراچی میں ہر سال کی طرح نہایت اقیدت احترام سے منائے جا رہا ہے اس عرص مبارک کی تقریب کی صدارت پیر سید پیروز شاہ قاسمی قادریت نقش بندی فرماتے ہیں اس تین روزہ روحانی محفل میں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے مردین اور عقیدت مندوں نے تشریف لاتے ہیں پانچ جماعتی اول کو شبینہ اور مزارات پر چادر پوشی ہوتی ہے اور چھین جماعتی اول کو ملاد شریک کی محفل ہوتی ہے اس روحانی محفل میں پاکستان بھر سے علماء کرام اور پیرانے عظام تشریف لاتے ہیں اور ساتھ جماعتی اول کو خواتین کے لیے محفل ملاد کا پروگرم ہوتا ہے تین روزہ تقریب کے بعد دور دراست سے آئے مردین اور عقیدت مندوں کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا چاہتا ہے اور رحیم یاہان ڈپٹی کمیشنر حرم پرویس کا یونین کانسل کورٹ سماغوہ کا دورہ ڈپٹی کمیشنر گورنمنٹ گرلز پوسٹ ریچویشن کالیج گورنمنٹ گرلز سیکنڈری سکول دہی مراقش سید بنیادی مراقش ٹیبی گرل محمد فیملی پارکس کورٹ اسبانہ کا دورہ کیا رحیم یاہان ڈپٹی کمیشنر نے اپنے گزشتہ دورے کے دوران گورنمنٹ گرلز کالیج کورٹ سماغوہ میں طالبات کی سہولت کے لیے سولر پینل اور ویٹنگ ایریا فرامی کے اقدمات کا چاہہ سالیا ڈپٹی کمیشنر نے دہی بنیادی مراقش صحت میں جاری تزیون اور عرائش کے کاموں کا بچاہ سالیا ڈپٹی کمیشنر نے یونین کانسل کورٹ سماغوہ میں سفائیس اترائے اور دیگر بہیادی سہولیات کا چاہہ سالیا نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے